اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارا چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ میں نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہان والوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے اسی پیغام کو عام کرنے کے لئے جماعت اسلامی ہند کرناٹکہ کے جانب سے اور یہاں شہر بلغام میں بھی جماعت اسلامی ہند کی یونٹ کے جانب سے ایک پندرہ روزہ محیم کا احتمام کیا جا رہا ہے اکتوبر 23 سے نومبر 5 2020 تک اس کا انوان جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے رہنما پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گائیڈ ٹو مینکائنڈ پروفیٹ پیغامبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران ہم برادران وطن میں یعنی غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں میں جماعت کے ذمہ داران اور اس کے حرکان و کارکن وفد بنا کر غیر مسلم دانیشوروں سے صحافیوں سے ذمہ داروں سے گورنمنٹ آفیشل سے انٹیلیکچول سے اور دیگر طبقات کے اندر پہنچ کر اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام صرف مسلمانوں کے لئے نہیں بلکہ ساری انسانیت کے لئے ہے اور آپ کی تعلیمات میں ساری انسانیت کی فلاح موجود ہے اور دنیا میں جو ظلم اندھیرہ اور جہالت جو پھیلی ہوئی ہے اس کا علاج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں پوشیدہ ہے اس کے لئے ہم کنڈا میں انگریزی میں مراتھی اور دیگر زبانوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر مشتمل بہت سارے ان کے پہلووں پر مشتمل کتابیں اور فولڈرز پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں خصوصاً گورنمنٹ آفیشلز میں اور انٹیلیکچولز میں رائٹرز میں پویٹس میں اور اس طرح کے طبقات میں ہماری خواتین بھی جماعت سے جڑیوی جو خواتین ہیں وہ بھی غیر مسلم خواتین میں پہنچ کر پڑی لکھی خواتین میں پہنچ کر ان سے ملاقات کر رہی ہیں اور کتابیں توفتن دے کر ان کو پڑھ کر اس کے اوپر اظہار خیال کرنے کی دعوت دے رہی ہیں اس کے ذریعے سے وہ چاہتی ہیں کہ ایک سیمینار نیٹ پر منقت کیا جائے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر جو کچھ انہوں نے پڑا ہے وہ اظہار خیال کریں اسی طرح سے جماعت کا جو شعبہ خدمت خلق ہے اس کے ذریعے سے کارپوریشن کے جو صفائی کرمچاری ہیں لیبررز ہیں ان کے اندر پہنچ کر مٹھائیاں تقسیم کرنا اور حضور کی سیرت کے کچھ پہلو ان کے سامنے بیان کرنا یہ بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہے اور ایک نویمبر کو ایک منتخب ملی جلی بستی جہاں ہندو مسلمان دلیت سب رہتے ہیں ایسی جگہ پہنچ کر ہمارے سبھی ارکان کارکن مرد خواتین سبھی پہنچ کر انشاءاللہ صفائی کا بھی کام کریں گے اور وہاں گھر گھر پہنچ کر صفائی کے بارے میں ایورنس کلینلینس ڈرائیو کرنے کی کوشش کریں گے اور اس موقع سے اس زمن میں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں صفائی سترائی کے سلسلے میں وہ بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے اس کے ساتھ ساتھ آج کل سوشل میڈیا کی جو اہمیت ہے اس سے سب واقف ہیں اور اس کو نظرانداز نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ روزانہ اور حضور کی تعلیمات پر مشتمل کنڑا انگریزی ہندی میں سوشل میڈیا کا استعمال کر کے پیغام بڑے پیمانے پر عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان چھوٹی سی کوششوں کو کامیابی بخشے اور اس کو قبول بھی فرمائے اور سماج میں اس کے ذریعے سے امن بھائی چارگی اور مختلف کمیونٹیز کے درمیان باہمی میل جول کمینل ہارمینی کو بڑھانے میں وہ مددگار ہوں شکریہ جزاک اللہ موسیقی 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 موسیقی